اور اسی معاشرے میں گھل مل کر اپنی زندگی گزارنے کے دھوکے میں پڑ گیا تو سب سے بڑا زواز یہ ہوا کہ دعوت ان اللہ کی محنت کو حق نہ مجھنے کی نعمت سے یہ محروم ہو گیا یعنی محرومی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کو محط کے بعد بتا جلے گا یہ جنت سے محروم ہوا اللہ کی رضا سے محروم ہوا المختلف سے محروم ہوا یہ جو اللہ کی عذاب ہے اور اللہ کی فتنے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور انسانوں کی زندگی کے اوپر تسلیت کر جاتے ہیں ان کی پیشنگوئی بھی کسی اور سے نہیں خود دو جاؤں سے سردار آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی جس کے اندر ایک بات اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ جب تم تقویے کے بجائے مال کو بنیاد بناو گے تو اس کے نتیجے میں تم فتروں میں اور اللہ کے عذاب میں جگر دیے جاؤ گے اور وہ اللہ کا عذاب اور فتریں جو ہوں گے اس کی علاوثیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا دی اور باب الفتر کے عادی سے اس کی پوری تفصیلات لکھ دی گئی جس تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ان باتوں کو فرمایا کہ اللہ کے ستوں میں مقتلع ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ حق بات تم کو ناغوار گزرنے لگے گی حق کی صحبت میں تمہاری زندگی میں بوجھ بن جائے گی ملزیدوں میں جی لگنے سے تم کو بحشت ہو جائے گی پازاروں کی رغبت تمہاری طبیتوں میں آ جائے گی اونچے اونچے مکانوں کی تمنہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور جب یہ ہوگا تو اس کی نحوصت سے عمر بن معروف اور نحیر منقر کو تم چھوڑ بیٹھ ہوگے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا جو اس عمد کا صور امتیاز تھا وہ اس سے خدم کر دیا جائے گا اب آج آدمی دیکھ لیں تو سمجھ میں آگا کہ نگاہیں دعوت سے بیمانہ ہو گئیں حق کو پہچاننے سے اجنبی بن گئیں اپنے اپنے راستے سے قناع کرنے لگ گئے اور یہ بات نہیں سمجھ میں آگی کہ اس عمد کا کام کیا تھا اور کس بنیاد پر اس عمد کو دین کی محنت اور ایمان کا راستہ دیا گیا اور جس کے نتیجے میں یہ عمد بے دریب اور لگاتار اور مسلسل اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتی رہی اور اس لگانے کے راستے پر اس عمد کو لانا گیا اور آخر میں دھنکی بھی کسی اور میں نہیں اور یہ وعید بھی کسی اور میں نہیں بلکہ سب سے زیادہ شفیق اور مربی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باب الفتن میں بیان کر دی جس کا خلاصہ یہ کہ جب یہ حال تمہارا ہوگا تو طاقت دعا کی چھین لی جائے گی عبادتوں کی لذت لوٹ لی جائے گی اور تم اللہ کی نگاہوں میں بے وزر قرار دیے جاؤ گے اور دنیا کے اندر تمہارے اوپر ایسے بے رہے میں انسان مسلسل کر دیے جائیں گے جن کی نگاہوں میں تمہاری شفت اور محفت ختم ہو جائے گی اور تمہاری زندگی کی عزت و عبروں کے ہاتھوں لوٹی جائے گی اور اتنی لوٹے گی کہ یہ امت سے سمجھے گی کہ اب لوٹے لوٹے اب انتحاب وہ پہنچ گئی اور عزت ستے کے اوپر آجے اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ چیزیں آجمی کی زندگی کے اندر شاید اب آخری ہیں اب اس کے بعد کوئی اور فتنہ نہیں آئے گا لیکن انہیں حالات کے اندر ابھی امت ایک فتنے سے سمجھنے نہیں پائے گی کہ دوسرے فتنوں کے اندر یہ مختلہ کر دی جائے گی اور فید عربہ اس کے اوپر حملوں کا ایک سنسلہ شروع ہو جائے گا کہ یہ ایک سے نہیں سمجھے گی کہ دوسرے کے اندر آئے گی یہاں تکیے کہ حفتہ راشانوں کی پاک ذات میں حدیث قدسی کے اندر پسمتہ کے اعلان کیا جب تم دین کی محنتوں اور دعوت اللہ کی ذکروں سے اپنی زندگی کو بے فکر بنا لوگے اور آہشہ سے دنیا پر آزی ہو جاؤ گے میرے عزت کی قسم میں تم کو ایسی مسیمتوں میں مبثلہ کر دوں گا کہ اگر قومت کے حلیم اور گردبار لوگ تم کو نکالنا بھی چاہیں گے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کو نجات سے سرا ہاتھ لگنے نہیں دوں گا یہاں تک یہ قسمت کی بربادی کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اللہ کرے کہ اللہ پاک دعوت علی اللہ کو جن کی گہرائیوں میں اتار دے اور حق کو ہماری زندگیوں میں بسا دے ریو حرب مشیر آباد سے ناندر جانے والی جماعت کے ساتھی فوراً اوپر کمرے میں آ جائیں ان کی بند کا وقت ہو گیا ہے ان حضرات کو جانا ہے تو ایک ارازہ کے اثر یہ ہے کہ آج میں اپنی زندگی کے اندر اس دعوت کو اپنی زندگی کا مزاج بنا لے اور دعوت علی اللہ کو اپنی زندگی کا ذوق بنا لے وقال حضرت مولانا سیر احمد صاحب رنگ سلالے کے یوں فرمایا کہ ایسا نجائج بنا اور اتنی محنت دعوت پر اپنی جانوائل کی شرکو اور اتنا یقینی سمع کے ساتھ بنا لوں کہ دنیا میں جتنا دین آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا اور جتنا دین نظر آرہا وہ دعوت کے راستے سے نظر آرہا جتنا سقوہ آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا جتنا مساجد کو وجود آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا جس نے مدارس کا ظہور ہوا وہ دعوت کے راستے سے ہوا جس نے حقانقائیں اور حقالق بھدر کی دنیا میں نظر آئے وہ دعوت کے راستے سے نظر آئے جب تک نگاہوں کے اندر دعوت کا نور نہیں تھا بڑے بڑے اہلاللہ اس درزمین پر آ کر جنے جاتے لیکن انسانیت کا بڑا طبقہ ان کے خیر سے محروم لہتا اور ان کے خیر سے نہیں پہچانتا تو دعوت کے راستے سے صدقہ یہ ہے کہ اللہ رغو رشے میں ایمات کے اثراتے دے آخر اتواع کے جذبات دیتے ہیں حقرت حیثانوں کے قدر قیمت دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو منشاہ عبادت اور منشاہ حدایت پر لگانے والی توفیق دیتے ہیں تو یہ ترازے پر مزاج بنانا یہ آدمی کی زندگی کا مزاج اللہ کی رضا کا بن جائے اور دین اور ایمات کی محنت کا بن جائے اور اس درجہ رضا الہی کے اوپر یہ زندگی آ جائے کہ خوشی میں بھی اللہ ترازی ہو حالات کی مخالفت میں بھی اللہ ترازی ہو یہی لئے اللہ کے نیک بندوں نے ان باتوں کو صاحب فرما دیا کہ یاد رکھو حب جب بھی آتا ہے تو ناغواریوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور انجام خوشگوار بنتا ہے اور باطل جب بھی آتا ہے تو خوشگواری کے ساتھ آتا ہے اور انجام اس کا ناغوار اور نامراج بنتا ہے تو آدمی اس کی اتضائی خوشگواری کو دیکھ کے دھوکے میں بڑھ جاتا ہے اب مزاج جب انہیں کہ آج بھی اللہ کی رضا کی بنیاد پر زندگی بزاریں اس طرح دکھ اس مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ حضرت سید ابن عرقب رضی اللہ تعالیٰ لو بیمار پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گویا آیازت کے لئے تشریف لے گئے آپ نے دعا بھی کی آپ نے حمد بھی بڑھائی اور فرمایا سید اللہ سے مشفاہ دے دیں گے اور اس بیماری سے تم کو سہد ہو جائے گی لیکن آگے کی ایک بات یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا گڑا پر تمہیں خود مجبور و معصور کر دے گا بیماریاں تم کو سن سے لے کے پہر تک گویا اس کے اندر گھیر لے گی بیماریوں کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کی اتحاں میں تمہاری انجھگاہیں سرد ہو جائے گی اور تمہاری دینائی ختم ہو جائے گی اور تم اندر بن جاؤ گے بتاؤ اس کے تحنیوں کے اندر تمہارا کیا معاملہ ہوگا اور تم اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے بھی پر رف ہوگے تو صحابہ تو جانتے تھے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرماتے ہیں تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ آپ کے حب جبان مبارک پر اس کی وحی جاری نہیں ہو جاتی لہذا آپ پر فرمانہ کہ یہ بات ہو کر رہے گی اور گڑاپہ بھی آئے گا بیماریاں بھی آئے گی معذوریاں بھی آئے گی اور پینائی بھی سرد ہو جائے گی اب ان باتوں کو سوچ کر حسین سید ابن عرقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ان مشکلات سے مجھے بسا دے اور آخاز عبر کے شفیق پہنسا جو دعا بھی کر دیتا اور اپنی عمد کی اسی کے لیے بیجنی پر اللہ سے مان بھی لیتا لیکن ایسے سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی عمد کو ایک زندگی سکھوانی تھی اور نبی عحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رضا والی اللہ کی مرضیات والی زندگی کا راستہ عمد کو سمجھانے کے لیے صحابہ کو نمونہ بنا رہا تھا تو آپ نے جب یہ بات کہیں کہ سید ایسے حالات میں تم کیا کرو گے تو سید ابن عرقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے نبی اگر یہ بات سیئے ہے کہ بیماری آئے گی اور دینائی سرب ہو گی اور میں معذوریوں کے جگر دیا جاؤں گا تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس حالت میں اپنے مولا سے راضی رہوں گا تو آپ نے فرمایا صحیح اگر یہ بات ہے کہ تم اللہ کی رضا کا اعلان کرتے ہو تو اللہ کا نبی تمہیں دنیا میں جنبی ہونے کا اعلان کرتا اور خوشخبری لیتا ہے تو غویہ اس مزاد عمر کا بنایا گیا کہ خوشدواری اور ناغواری میں اللہ کی ندبت پر اپنی زندگی کو گزار ہو اور جب دعوت کے ذریعے سے حجمت ایرائی دل میں اتر گئی اور اللہ رب العزت کے قدرت کو قبری آئی آگئی اور یہ بات سیئے دباہ پر سمع دیں گے دنیا کی زندگی آرمی اور فانی ہیں اصل معاملہ تو آخرتگار ہے دنیا میں سو برس کی زندگی ملے ہزار برس کی زندگی ملے ہمیشہ ہزار برس تر جوانی ملے بیماری تو بھی بھٹک کرنا ہے لیکن موت سیئے ہے اور دنیا سے رفافت آدمی کی قائم نہیں رہے گی بلکہ فراق آدمی کے لیے مقصر ہے دنیا کو فنا سیئے ہے تو جب یہ دنیا بدلنے والی ہے نہ یام کے برابے کا اعتبار نہ جوانی کا اعتبار نہ خوشی کا اعتبار نہ غم کا اعتبار نہ تینوں کا اعتبار نہ سامان کا اعتبار تو اسی ہے تو اس عمت کا مداز یہ بنایا گیا کہ جب یہ چیزیں اصل نہیں ہیں بلکہ اصل اللہ کی اداعت ہے آخرت ہے ان کے قدرت ہے ان کے فیضرے ہیں ان کے انعامات ہیں جو عبدالعبات ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دے گئے تو دنیا کے زندگی کا مختصر تو غربنشہ انتہا کے نام کے اوپر ہے اب جو غربنشہ کے لیے سیار ہو وہ ناغواریوں سے گھبرائے گا نہیں وہ نامات و خالات سے بے اعتبار نہیں ہوگا وہ اپنی مرضی کے ٹوٹنے پر اللہ کے ساتھ بدگمان اور شکوا اپنی زبان پر نہیں آئے گا بس جو اس کا ذہن یہ بنے گا کہ مولا میں تو آپ کی مرضی کے اوپر چلنے والا ہوں اور آپ کی منشاہ پر اپنی زندگی کا گزارنے والا ہوں